موسیقی کمیشن سمیت کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی نہ ہی کوئی آرو ایسے کام میں ملاوث ہے چیف جیسس کا نام جان بوچ کر شامل کیا الیکشن کو دھاندلی زیادہ ثابت کرنے پر آلہ آتے کا وعدہ کیا گیا ریٹائر ہو رہا تھا مرات شوٹنے کی وجہ سے پریشان تھا پہلے استیفے کا مشورہ دیا اثر نہ ہونے کے خدشے کی پیشن اثر جذباتی ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کا نوڈیفیکیشن کرے مبینہ انتخابی دھاندلی بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا اعلان سینیٹر علی زفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی آج آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے آئی ایم ایف نے بات چیت کرنی ہے تو پہلے دھاندلی کا آڈٹ کرائے آڈٹ میں جو ڈیشری کا عمل دخل بھی ہو آڈٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف سے کرز لینا نقصان دے ہوگا آئی ایم ایف اور یورپی یونین کا میرٹ ہے گوڈ گورننس ہو بیریسٹر گوھر نے کہا چوری کے منڈیٹ پر جمہوریت نہیں چل سکتی عوامی فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام فیصلے ختم ہو گئے تحریک انصاف اقتدار کے لیے پورے ملک کو عذاب میں ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہے پی بز بارڈی کے شرچید بیمن کا رد عمل کہا آپ کو جو چاہیے پاکستانی عدالتوں اور عوام سے مانگے آپ آئی ایم ایف کو کیسے آڈٹ کا کہہ سکتے ہیں آپ ملک کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں نون لی کے اتاتارہ نے کہا پی جائے نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو قط لکھنا چاہا پیشلی بار بھی ان کی ساسش پکڑی گئی تھی ایک دولہ موشت برباد کر کے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے سٹینڈ بائی پروگرام آئی ایم ایف کی 26 میں سے 25 شرائط پوری نگران حکومت نے رپورٹ آئی ایم ایف کو بھیجوا دی ایک اراب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط کے لیے مذاکرات نئی حکومت کے ساتھ مطبقے آئی ایم ایف کا مشرن نئی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گا پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا ہے رحمت للعالمین اس کا کیا مطلب ہوا؟ بلکل ایسے ہی سر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے سمسانوں کے لیے؟ نہیں سر سمسانوں کے لیے؟ نہیں سر تمام رحمت للعالمین میں تو سب پرندوں کے لیے بھی؟ جی ایسے ہی ہے سریکھے نا یہ بات ابھی تک سیئی چل رہے نا رحمت العالمین ہے جی ایسے ہی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر قرآن پاتھ میں جائے آپ سے تھوڑا بہتر چاہ رہا تھا یہ باتیں ہیں جو یہ پبلک انٹریس میٹرز ہیں ایک عدالتی فیصلے کی غلط ریپورٹنگ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں دوسری آئینی ترمیم سے انحراف کا تاثر بالکل غلط ہے سپریم کورٹ کے علامیے کے مطابق کوئی سمجھتا ہے کسی اسلامی اصول یا آئینی قانونی شک کی تعبیر میں غلطی ہوئی تو تحصیح اہل علم کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی راستے بھی موجود ہیں کسی کو نظر سانی سے نہ پہلے روکا نہ ہی اب روکیں گے اتھر دوران سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی اس کا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بات ختم نبی آخر الزمہ کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں نبی سے ہی رہنمائی لینی ہے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ کا لقب دیا یا صرف اس عمل پر سیاست کرنا چاہتے ہیں ان سے کہنا جاتا ہوں یہ ایک قانونی معاملہ ہے اس کے جو متلکہ وقلاء ہیں متلکہ جو لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو بھی قانونی اعتبار سے امور ہوں گے وہ انشاءاللہ عدالت کے اندر تیہ ہوں گے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ سرگرمی خلاف قانون ہے اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کرے گی قطب نبوت ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کچھ لوگوں نے عقیدہ قطب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاست کی شر پھیلانے والوں کو بتانا ساہتا ہوں یہ ایک قانونی مسئلہ ہے وزر آزم کے نمائندہ خصوصی حافظ ساہر اشرفی کی نیوز کانفرنس وزر اطلاعات مرزا سلنگی نے کہا اظہار رائے کی آزادی لا محدود نہیں قانون کے تابعے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تشدد بڑھانے کے لیے استعمال کر رکھے ہیں یہ سر اثر غیر قانونی ہے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارفائی کی جائے گی ادھر سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کے گرد گھیرہ تانگ چیف جسیس آف پاکستان کے خلاف دھمکیا میں اس مہم چلانے والا ملسم کے رفتار راویل پنڈی کے عبدالواسے کا ریمان ونزور پنجاب اسمبلی کی 66 میں سے 42 مقصود نشستے الارٹ کر دی گئی نون لی کو خواتین کی 36 اقلیتوں کی 5 مقصود نشستے الارٹ پیپلز پارٹی کو 3 کاف لی کو 2 آئی پی پی کو 1 نشست ملی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو خواتین کی 20 اقلیتوں کی 6 مقصود نشستے ملی خواتین کی 5 اقلیتوں کی دو نشستیں مکم کے حصے میں آئیں خواتین کی ایک نشست جی ڈی اے کو ملی سندھ اتحاد کانسل کو مقصود نشستوں کا فیصلہ تاہال نہ ہو سکا دوسری طرف آزاد امیدواروں کی سیاسی وابستگی کے لیے دستیاب 3 دن گزر گئے سندھ اتحاد کانسل میں 86 نو منتخب آزاد ایم این ایس شامل مریسٹر گوہر رومر ایوب سندھ اتحاد کانسل کا حصہ نہ بنے 8 نو منتخب آزاد ایم ایدوار نون لیگ میں آگئے 96 ایزاد ایم ایدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری تندھ اتخاب کے نو آزاد آراءین بھی سننے تحت کانسل میں شامل پنجاب میں حکومت سازی کا فائنل مرحلہ آ گیا اسمبلی کا اجراس کل 10 بجے طلب گورنر پنجاب نے اجراس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دو منتخب آراءین حلف اٹھائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان حلف لیں گے حلف کے بعد نئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا شیڈیول دیا جائے گا پھر وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا شیڈیول جاری ہوگا اتھر سے ان اسمبلی کا پہلا اجلاس چوبیس فروری کو صبح گیارہ بجے بلالیا گیا کے پی اور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس بلالنے کا فیصلہ نہ ہو سکا سندر مملکت کے انتخاب کے لیے الیکشن نو مارچ کو ہوگا گیارہ اور بارہ مارچ کی درمیانی شب سینیٹ کے نصف ارکان کی متتخاب ہو جائے گی سینیٹ انتخابات کے شیڈیول حکومت سازی کے بعد جاری کیا جائے گا قابی سپری کے اجلاس کے لیے چھپیس سے اٹھائیس فروری کی تاریخ تجپیس سندر مملکت کو سمری بھیجوا دی گئے ذرائع وزارت پارلیمانی امور کے مطابق سندر مملکت آئندہ دو روز تک قابی سپری کا اجلاس بلائیں گے میں پارلیمانی نہیں ہوں اور سڑک میں آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل سٹینٹ کے ساتھ آؤں گا اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائیس کی ضرورت نہیں حکومت میں بچ جائیں گے صرف کرسی کیلئے کرسی بانڈ یہ کرسی تیری یہ کرسی میری یہ کرسی تیری یہ میری پیپرس پارٹی کی حکومت ہو اور مسلمی شامل ہو یا مسلمی کی حکومت ہو پیپرس پارٹی شامل ہو روز ایک جسے کو بلیک ملکت کریں جے یو آئی کا داندی کے خلاف احتجاج کا فیصلہ جنرل کانسل نے قرارتات منظور کر لی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا دوہزار چوبیس کا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا ایک بار پھر ہماری خواہش اور آئین کی بالا دستی کو کچل دیا گیا اس الیکشن میں کرپشن کے پھر چتر سالہ ریکارڈ توڑ دیا گیا کہا دو الیکشن مسلسل متنازع ہوں تو پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی نون لیگ آر پی پی روز ایک دوسرے کو بلیک مل کریں گی دیوار کے پیچھے خفیہ قوت ہوگی وہی ان کو چلائیں گے پاور شیرنگ فارمولا نون لیگ نے ایمکی ایم کو سندھ کی گورنرشپ دینے کی یقین دہانی کروا دی دونوں جماعتوں کے مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی کہا گیا ایمکی ایم کا دیا گیا نام ہی گورنر سندھ لگے گا مطالبہ تسلیم ہونے پر ڈیڈ لوگ ختم ہونے لگا متحدہ کی جانب سے گورنر کے لیے کامرن ٹیسوری کا نام دیے جانے کا امکان تحریک انصاف کا انٹرون پارٹی انتخابات تین مارچ کو کرانے کا اعلان شیڈول جاری کا ساتھ نام صدقی 23 اور 20 فرفری کو جمع ہوں گے سکونٹنی 25 فرفری کو ہوگی میریسٹر گوھر کہتے ہیں بیریسٹرالی زفر چیپمن امر ایوب جینرل سیکرٹری کے لیے امید وار ہوگے نوسی جانے پاک پر ایس بابر کا انٹرون پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان ہم نے ہمارا حق نہیں دیا جارہا کونسی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں میں کوئی لاہور آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں سلام آباد آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں لالج دے کے دباؤ میں لاکے پریشر دے کے اپنے ساتھ ملاکے پنجاب میں حکومت بنا رہی ہے یا وفاق میں حکومت بنا رہی ہے تو میں اس حکومت کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی آپ اگر عوام کی رائے کی توہین کریں گے اس کا احترام نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے آگے پڑے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک قرون کے مطابق اور آئین کے مطابق چاہے لالج دے کر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنایا جا رہی ہے ایسا کیسر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گکتگو کہا یہ عوامی رائے کی توہین کر رہے ہیں اس حکومت کی کیا ساکھ ہوگی عوامی حقوق کے لیے سپریم کورٹ کھڑی نہیں ہوگی تو بہت برا ہوگا عمر ایوب کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا کیا لیڈر سے ملنے کی اجازت کیلئے عالمی عدالت جائیں شیر افضل مروت کہتے ہیں نونڈی گار پیپلز پارٹی نے آتوں کی بندر بانٹ کر لی شہباز فریف کو حساب دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تو ان کا پیچھ آنے ہی چھوڑوں گا ادھر اسد کیسر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم غیر قانونی قرار پشاور ہائی کورٹ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم بانی پی ٹی آئی کی بہنیں کمرہ عدالت میں مسرد جمشید چیما پر برس پڑی مسرد چیما نے روپوشی کے دوران تکلیف سے آگاہ کیا علیمہ رزمہ خان نے ڈانٹ پلا دی علیمہ خان بولی جب میرے بھائی کو ضرورت تھی آپ لوگ چھپے ہوئے تھے پارٹی پر مشکل وقت آیا تو آپ نے پریس کانفرنس کر دی مسرد جمشید باتیں سن کر خاموش ہو گئیں عزمہ خان نے کہا مریم نواز ووٹو پر ڈاکہ مار کر وزیراعلا بن رہی ہیں نو بائی کیسز میں دونوں بہنوں کی زمانت میں سولہ مارچ تک توسی مسرد جمشید اور جمشید اکبال چیما کی عبوری زمانت میں چھے مارچ تک توسی سینہائی کورٹ کا ملک پہ میں انٹرنیٹ کی بہالی یقینی بنانے کا حکم اپنامے میں کہا عوام کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی یقینی بنائے جائے چیف جسس نے کہا کہ ٹھوس وجوہات کے بغیر انٹرنیٹ بند نہیں ہونا شاہ کے نہ ہی سپیڈ کم کی جائے ٹھوس وجوہات پیش نہ کی تو متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی ہوگی امریکہ کا پاکستان سے سوشل میڈیا تک رسائے بہال کرنے کا مطالبات ارجمان امریکی محکمہ کارچوہ کا کہنا ہے پاکستان میں ازار رائے پر پابندیوں پر تشویش ہے حکومت بننے سے پہلے تفسرے سے انکار میتھیو میلر نے کہا سیاسی اتحاد کسی بھی ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے بے ذابطگیوں کے دعوے کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں لادلو نے رات و رات پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کیا اصل منڈیٹ چوری کرنے والا موسی نکوی اور اس کی پولس پارٹی ہے ایسے نگران وزیراعلا کی اب باری آنے والی ہے چوہدری پرویزی لاہی کہتے ہیں عوام نے بانی پی ٹی آئی سے محبت کا ثبوت ووٹ کی صورت میں دیا سالک اور شافے پہلے گجران کے عوام کا منڈیٹ واپس کریں پھر بات کرنے کا سوچیں گے اڈیالا جیل اندسامیہ کا بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انکار سوپیٹنڈرنٹ اڈیالا جیل نے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جمع کرا دی ریپورٹ پہ کہا گیا سیکیورٹی بجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے جیل میں جگہ کم ہے دھائی سو قاتین قید ہیں چیف کمیشن اسلام آباد نے تاحال اپنا جواب جمع نہ کرایا عدالت نے سماد دو ہفتوں تک ملتوی کر دی آرمی چیف جرنل سیدہ اسم منیر ترک حکومت کی جانب سے ملٹری ایوارڈ وصول کریں گے وفاقی کابینہ نے ایوارڈ وصول کرنے کی اجازت کے منظوری دے دی نگران وزیراعظم کی زیر صدارت پر فاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے کہا ملکی معیشت کو پہلے سے بہتر حالات میں چھوڑ کر جا رہے ہیں مختصر وقت میں کابینہ نے بہترین کارکرتی کی دکھائی منتقب حکومت کے لیے بہترین لاحہ عمل دے کر جا رہے ہیں نگران وزیراعظم سے وزیراعظم حسن نقفی کی بھی ملاقات ایش بیل پی ایس ایل نائن میں زور کے جوڑ اسلامباد یونائٹڈ کا کوئٹا گلینڈیٹرز کو جیت کے لیے ایک سو انتالیس رنس کا حدف اسلامباد کی بیٹنگ لائن فلوپ کوئی کھلاڑی جم کر نہ کھیل سکا سلمان آگاہ 33 رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے کوئٹا کے عبرار اور وسیم نے تین تین وقتیں حاصل کی نیشنل پارک ایریا میں سی ٹی اے اور وائیڈ لائف کے درمیان تناسہ سپریم کورٹ کا ٹریل فائف اور ٹریل سکس سمیت تینوں دفاتر واپس کرنے کا ہوگو دامنے کو میں واقعے سی ٹی اے ریسٹ آؤس کی تصاویر سمیت تمام تفصیلہ طلب نیشنل پارک ایریا میں سی ٹی اے کو حاصل تمام زمینوں کی مکمل تفصیلہ مانگ لی عدویات کی قیمتوں کے تائین کا نوٹفیکیشن موطل لاہور ہائی کورٹ کا نگران حکومت سمیت پر ایک انسی آئندہ سمات پر جواب طلب جسٹس شاہد کریم نے درپاس پر سمات کی امیر بلاز ٹی پو قتل کیس میں پیش رفت ملزم ٹی فی بٹ کی گرفتاری کے لیے پولیس کا وزارت داخلہ سے رابطہ ذرائع کے مطابق پولیس ٹی فی بٹ کے ریڈ وارنٹ حاصل کرے گی پولیس کے مطابق ٹی فی بٹ امیر بلاز کے قتل کی رات دوبئی فرار ہوا تھا نامزد دوسرے ملزم گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے چھاپے کراچی بوٹ کے میٹرک نتائش دو ہزار تیس میں ہیرا پھیری پورے امتحانی ٹیم نتائش میں ہیرا پھیری کے ذمہ دار نکلی نگران وزیراعلا سندھ کو انکوائری ریپورٹ محصول ریپورٹ کے مطابق کنٹرولر جپٹی کنٹرولر اسسسٹنٹ کنٹرولر اور آئیٹی ٹیم غیر ذمہ دار پائی گئی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے مزید تحتکات کی سفارش برف باری کے بعد وادیہ لیپا میں حالات معمول پر نہ آسکے ایک لاکھ کی آبادی راستوں کی بندی سے محصول لینڈ سلائڈنگ کے باعث دیگر علاقوں سے رابطہ پانچ فی روز بھی منکتہ انٹرنیٹ موبائل سرویس چار روز سے متاثر محقمہ شہرات کے مطابق روڈ بحالی کا آپریشن شروع کر دیا گیا اب تک سات کلومیٹر روڈ صاف ہو چکا پنجاب میں نمونیہ کے جان نفع وار تھم نہ سکے چاپ اس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ بچے جان بھاگ تعدہ چار سو بندرہ ہو گئی صوبہ میں ایک ہزار اٹھانویں نئے کیسز رپورٹ ہوئے نگران وزیرالہ پنجاب کی الودائے ملاقات جاری امریکی اور ترک کانسل جرنلز کے علاقہ ملاقاتیں صوبہ میں تیز رفتاری سے منصوبے مکمل کرانے اور عوامی خدمت پر قراج و تحسین شیرمن پی سی بی بننے پر مبارک بات بھی پیش وزیرالہ نے امریکی کانسل جرنل کو ہسپتالوں کی اپکڑیشن سے خصوصی رپورٹ بھی پیش کی دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی نہ روک سکی غزہ میں مسلسل بمباری جاری درجنوں شہری شہید مغربی کی انارے میں تین شہری شہید اسوائل کا فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ اسوائلی پارلیمنٹ کی اکثریت اراخین نے تسلیم نہ کرنے کی حمایت کی امریکی کانگرس رکن نے تاثب کی بترین مثال قائم کر دی انڈیو گلز نے کہا غزہ میں سب کو مان ڈالنا چاہیے سعودی رب اور مصر نے رفا میں متوقع اسوائلی فوجی آپریشن کو مسترد کر دیا مہارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ نو میں روز بھی جواری کسان آنماؤں نے نیزام پر حکومت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا خزہی نے دہلی میں تاخل ہونے کی دھمکی دے تھی بلائنٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان نے پہلے میچ میں روایتی حریف بھارت کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی شولنکن ٹیم کے نہ آنے کے باعث امول کی سیریز دو طرفہ میں تبدیل برطانیہ میں نیا بادشاہ نئی کرنسی شاہ چال سوئم کی تصویر فالی کرنسی پانچ جون کو جاری ہوگی بھرخوم ملکہ لسپر دوم کی تصویر فالی نوٹ بھی چلتے رہیں گے موسیقی